بھولستان لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے سنٹرل کشمیر کے گاندربل زلے کے آج ہم بات کریں گے نالہ سندھ یعنی جو دریائے سندھ ہے ایک زمانے کا معشور دریائے سندھ تھا جس کی رونک ایک زمانے میں بڑی خوبصورت بھی تھی ایک زمانے میں اس کی جو تروٹ فش تھی مشلیہ تھی وہ بھی فیمس تھی ایک زمانے میں جب فارلر ٹورس آرتے تھے یہاں پہ اور یہاں پہ جیار کاٹنا پڑتا تھا اور اس نالہ سندھ پہ وہ فشنگ کرتے تھے لیکن نالہ سندھ جو گاندربل سے سٹارٹ ہوتا ہے جو زوجلا میں انڈ ہوتا ہے لیکن نالہ سندھ کی جو آج کی حالت ہے وہ شاید ہی اتنی خراب ہے کہ شاید ہی جو دپارٹمنٹ سے ان سے کنسرن ہم کسی دپارٹمنٹ کے اگرش نہیں ہے جو بھی ہے چاہے فشریز ہے چاہے زالجیئر مائننگ ہے چاہے جلشکتی ہے جو بھی ہے لیکن نالہ سندھ اب اس دہائے پہ پہنچا ہے کہ اب اس کو دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ اب بیشتر جو اس کے زونز ہے چاہے کنگم زون ہے چاہے گنگ زون ہے چاہے سنبل زون ہے چاہے سرشاہ زون ہے اس کی جو حالت ہے اب اتنی خراب ہو رہی ہے کہ اب اس کی طرف دیکھنا بھی انسان کو شاید ہی ایک طائب کا وہ لگتا ہے کہ اس سندھ کا کتنا یہاں پہ رونکھ تھی آج وہ شاید اس میں نہیں ملتی ہے اب ہم یہاں پہ ہمارے ایک سینئر سوشل ایکٹریسٹ ہے شریف دینوانی اس کا یہاں پہ سندھ ویو کی ڈابا بھی چلتا ہے اس کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ پچھلے بیس سالوں سے یہاں پہ دیائی سندھ پہ یہ نظر بھی رکھا ہوا ہے اور اس کو پوری طرح سے ایکسپیرنس بھی کہ فشنگ کیسے کرتے تھے اور اس نالے سندھ میں اگر بات کریں گے سون مرک سے لے کر وائل تک آپ دیکھئے اس نالے سندھ میں کتنے باثرومز کا جو آوٹلٹ ہے وہ بھی اسی نالے سندھ میں ہے کیوں نہیں ہی ڈپارٹمنٹس جاگ رہے ہیں کیوں نہیں ہی نالے سندھ کی جو رونک تھی اور دوبارہ چاہے آپ نارناگ تو جو کلن نالے سے وہ نالا ہے اس کی بھی رونک خراب ہو رہی ہے چاہے بمسری نالا ہے اس کی بھی رونک خراب ہو رہی ہے اگر ٹھیکدار صاحب انہیں ٹھیکے لیا ہے لیکن ٹھیکے کے ساتھ اب روڑ بھی کٹ ہوئے ہیں کہ بازی لینے کا بہانہ ہے بولڈر لینے کا بہانہ ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر بات کریں گے کہ سون مرک جو ٹورس سپارٹ ہے گراندر بلزلے کا نارناگ جو ٹورس سپارٹ ہے اسی چیز سے یہ فیمس تھا کہ اس میں یہ سندھ دریائے سندھ اور نارناگ کا جو نالا چلتا ہے جو گنگبل سے آتا ہے کتنے خوبصورت ایک زمانے کے یہ نالے تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ اب خراب دہائی کی طرف جا رہے ہیں شریف الدین وانی ہر ٹائم چاہے وائل بج جو میرے پیچھے ہے اس پہ بھی اس نے بات کی تھی ہمارے ساتھ پل پل میں لیکن آج ہم بات کریں گے نالے سندھ کے آخر قصور وار کون ہے لیکن ایڈمیسٹریشن کو چاہیے کہ اس کے اوپر امکوئریز تو لگتی ہے چاہے آپ دیکھئے دو چار دن پہلے بلیچنگ پورڈر بھی اب اس نالے سندھ میں یوز کرتے ہیں لوگ اتنے آپ بے خوف ہو گئے کہ اب مشریوں کو بھی مارنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں چاہے آپ چھ مہینے پہلے ایک بڑی ارگنیز فرم چلتی ہے انہوں نے بھی پورڈر ڈالی تھی کہ انکوئریز لگی تھی لیکن انکوئریز کہاں جاتے ہیں یہ بھی بڑا سوال ہے لیکن سوال ہے ساپ پانی پینے کا جو سری نگر بھی جاتا ہے داندربل بھی جاتا ہے لیکن سوال ہے آخر کیوں نہیں جو گراؤنڈ ڈیول پہ جو ہوتے ہیں جو کنسرن ڈیفارڈمنٹ ہوتے ہیں کیوں نہیں وہ جاگ جاتے ہیں اپنا ضمیر زندہ کرتے ہیں اور اس نالے سندھ کی جو رونک ہے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ اس کی بہالی کرتے ہیں شریف ریمانی سے جانا چاہیں گے کہ کیا ہے تاثرات اس سے جانا چاہیں گے جی آہا سلیم صاحب میں آپ کا شکر گذار ہوں اور شکریہ کرتا ہوں آپ کے ٹیم کا آج جو آپ نے ٹاپک لایا ہے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کیونکہ یہ ٹاپک اس لئے اہم ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لئے اہم ہے شریف ہمارے لئے یہ آپ کے لئے نہیں ہے پوری انسانیت کے لئے اہم ہے یہ وہ چیز ہے جو نایاب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دسٹرک میں بہت سی بہت سی اچھی نعمتیں دیئی تھی ملہ ہر ایک سائد سے دیا لیکن اس میں اگر ہم جنوار تھیرائیں گے تو اس میں شریف لوگ ہی نہیں ہے یا صرف ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اس میں دونوں دونوں جنوار ہے لوگ بھی ہے ڈپارٹمنٹ بھی ہے کیونکہ ہم لوگ نے اسی قدر نہیں کی اور آپ دیکھو پولیوشن کتنا اٹھا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس سند میں انہوں نے بولا ہم لیز پہ دیں گے ٹھیک ہے لیز پہ دے دیا پھر انہیں سیکشن بنائی اس کے یہ سیکشن جب بنائے پھر نہیں دیکھا انہوں نے کہ اگر ہم نے سیکشن بنائے کہاں پر لیز پہ دیا ہے اگر وہ لیز جو انہوں نے گرین بلٹ میں رکھا ہے اس میں کام نہیں ہونا چاہے اس میں ٹیکٹر یا اس میں ٹپر اس میں کوئی مشین نہیں اترنی چاہے اس سے کیا ہوا کہ جو ہمارے ملپ سیگڑو سال پہلے کی جو تراؤٹ یہاں ملپ پھیج جسے یہ دریازشن ملپ محشور ہے وہ ختم ہو گئی اس میں مشلہ ختم ہو گئی جل شکتی وال نے کیا کیا جو دوائی ہماری انسانی جان بچانے کے لیے ان کو یوز کرنی تھی پانی میں ملانا تھا کتنے گرام ملانا تھا کتنے لیٹر میں کتنے گرام ملانا تھا صرف کیڑے مکوڑے مرنے کے لیے وہ اب یوز ہوتا ہے بیس سال سے میں بہت کوش کر رہا ہوں میں نے بھی جب میں سرپنچ تھا ملپ دوازار گیرہ سے سولہ تک اس وقت بھی میں نے جل شکتی والوں کو بولا میں نے بولا آپ ذرا جو آپ اپنے فلٹریشن پلانٹوں پر یہ سپلائی کرتے ہو آپ ذرا ان کو حساب رکھو یہی کو بھیجو آپ ہفتے میں یا دس دن میں یا پاندرہ دن میں آپ یہ ڈالتے ہو فلٹریشن پلانٹ میں یہ بلیجن پورڈر اس وقت آپ ذموار افسر کو ادھر بھیجو وہ اپنے سامنے کٹوائے گا کن کو جو ادھر چھوٹے ملازم کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ وہ یہ سارا اٹھاتے ہیں دیتے ہیں جو پیے مشلیاں جو مارتے ہیں نا مشلی چورج ہے ان کے حوالے کرتے ہیں پتہ نہیں پانچ سو میں ہزار میں ان کو دیتے ہیں یا دو ہزار میں دیتے ہیں یہ بلیجن پورڈر کا ایک دس بیس کیجی کا لفاپ وہ ڈالتے ہیں ان کا ستیہ ناس کیا ہے انہوں نے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے باتروموں کا پانی ہم نے ہر ایک چیز جو لایا تو وہ ابھی ابھی گاندربل کا عوام دیکھو گاندربل کا پورا عوام میں بولتا ہوا ہم کو اللہ تعالی نے پانی کا خزانہ دیا تھا آپ دیکھو جو دس سال پہلے تھا وہ آج نہیں ہے دس سال پہلے کیا پانی تھا ہمارا جو وائل ہے یہ پورا ملک سرنگر تک نو شہرہ تک کر رہا تھا سپلائی سہورہ سے آگے کر رہا تھا سپلائی پانی آج دیکھو آج ہمارے وائل میں تین مینے پانی ہوتا ہے واقعی نہیں ہوتا کیونکہ جس نے جس کے بھی باتروم ہے اس نے سارا باتروموں کا پانی اس نے کہا لایا اب ہم جسٹک ایڈمیسٹریشن سے اپیر کرتے ہیں دیکھو آہ اس ڈی سی کے جو آج ڈی سابے اس کے دور میں ملپ کاف نے بھی بہت نوزے چلائی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جتے بھی اس کے ملپ جسٹک آفسرز ہیں نا ان کے ساتھ ان نے کبھی میٹنگ نہیں کی دیکھو میں سنتا ہوں میں دیکھتا ہوں آج آہ سوشل میڈیا پر بھی ہے ملپ آہ نیشل میڈیا پر بھی ہے کم از کم ان کو لینے تھے یہ دیپارٹمنٹز جو اہم دیپارٹمنٹز اس کے ساتھ من سے لکھا ہے ملپ دریائشن کے ساتھ ان کو لینے تھے وہ اپنے ساتھ میٹنگ میٹنگ میں لینے تھے آپ دیکھو آپ میں جو سنتا ہوں کیا یہ صحیح ہے آپ آنڈ راؤنڈ کیوں نہیں کام کر جاؤں اگر کوئی غلط کرتا ہے کوئی ملپ کہیں پر یہ مشین لگی ہے کہیں پر آہ بلاوجہ جو ملپ گرین بیلڈ میں آتا ہے وہ در کام چلتا ہے دریائشن میں یا بلیکن پورڈر چلتا ہے فیشنیز دیپارٹمنٹ اس کو اس کو ان کو صرف اندر نہیں بیٹھنا ہے کمروں میں نہیں بیٹھنا ہے ان کو ڈیوٹی دینی ہے چاہے شام کیا وقت ہے دن میں ان کو ڈیوٹی چوبیس گھنٹ ہے وہ وہ کوئی اور ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے جو دس سے چار تک بیٹھیں گے پر چھوٹی کریں گے اب ہم صرف ہم ان کو نہیں ہم پورے عوام کو بھی ابدل کرتے ہیں اگر ہم کو بچانا ہے ہم کو گورنمیٹ کچھ نہیں کرے گی گورنمیٹ کو جب ہم تعاون کریں گے تو ہماری احساسیں بچیں گے جب ہم گورنمیٹ کو تعاون نہیں کریں گے دیکھو گورنمیٹ لگائیں گے یہاں مجھے سٹیٹ لائٹ اس کی راہی مجھے کرنی ہے گورنمیٹ لگائے گے پانی کا پانی کا اس کی راہی مجھے کرنی ہے وہ مت رکھیں گے ایک میں یہ ادھر سے لائیں گے پلیس پلیس کا ایک بندہ اس کو رکھیں گے دن پر تو یہ ہماری پراپرٹی ہے ہم کو جب تک ہم بھی گورنمیٹ کو تعاون نہیں ہاں اس کے بعد اگر کسی دیوارڈمنٹ کو غلطی ہے ہم اس کو کٹیرے میں کھڑا کریں گے نہیں جی ہم نے آپ کو بولا آپ نے دیان نہیں دیا جب ہم لوگی تیار نہیں ہیں ہم لوگ کو سو سم میں بولتا ہوں ہم کو کچھ سال درس پندرہ سال بیس سال کے بعد ہم کو یہ ندی سوک جائے گی جہے جھول جلوے میں جتنا پانی ہوتا تھا آج دیکھو آج کا ہے جو آگست اکٹوبر میں ہوتا تھا پانی آج دیکھو وہ پانی ہے نہیں جو پندرہ سال بیس سال پہلے پانی تھا وہ آج ہے نہیں اب ہم اپیل کرتے ہیں ڈسٹرک اجمیسٹریشن سے آپ اگر ان جو خصوصی دیپارٹمنٹ یہ کتنے ہیں اس میں اگر ان کے ساتھ سب میٹنگ بلائیں گے وہ ان کو تھوڑا آپ پشر کریں گے نہیں آپ ڈیوٹی دے دو آپ کو جو کام ہم نے سوپا ہے ڈسٹرک میں وہ آپ انجام دے دو تو تہمی تو ہمارے مسئلہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے بہت سے مسائل ہے چلو اللہ کا شکر ہے آپ لوگ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے اس پر جان دیا ہے میں آج بہت خوش ہوں چلو روڈ ہسپتال یہ چیز تو ہے لیکن سب سے پہلے پانی ہے جب ہمارے پانی نہیں ہوگا تو ہسپتال کیا کرے گا روڈ کیا کرے گا کوئی چیز کچھ نہیں کرے اس سے ہمارا ہوا ہے وہ زہ بن گیا ہے ایک سوال کریں گے آپ سے جو سونمرک سے لے کر گاندربل تک چاہے لوگ ہو چاہے بڑی بڑی جو ڈپارٹمنٹس ہو یا کوئی بھی اور بھی ہو جنہوں نے باثروم کا آٹلیٹ اسی دریائی سن میں ڈالا ہے اس پہ کیا کہنے چاہت کہی لوگ بھی زمدار ہے کہی آرگنیزیشن بھی زمدار ہے تو کیوں نہیں ڈپارٹمنٹ آہ کھڑی ہوتی ہے کہ ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے کیونکہ جب دریائی سن میں آٹلیٹ باثروموں کا نکلے گا تو آخر ہم پ ہوں گا یہ سب سے پہلے ان کو دیکھنا ہے یہ کون سے گاؤں ہیں جن کی میڈیو میں ملب جہاں پر نے دیا ابھی گڑلی باغ ہے گڑلی باغ میں اگر وہ ڈالیں گے بھی پانی ہے نہیں سب سے پہلے مجھے لگتا ہے ہمارے گاؤں سے سٹارٹ کرنا ہے اگر میں نے مکان بنایا ہے میں نے پانچ ترنچ بنائے ہیں اس میں جاتا ہے سارا پانی ہم کیوں ڈالیں گے شریف باثروموں کا آٹلیٹ نہیں ڈالا ہے اب جو گائی دنگرو کا ہے وہ بھی ڈالا ہے شریف گائیوں کا نہیں ڈ سرکش پیٹ تو بنائیں گے نہیں لوگ وہ ڈالیں گے سیدھا اسی میں یہ پورا پلوٹ کیا ہے انسان پہلے آپ دیکھو آپ کیسے ہم پانی پیتے تھے اس کا آج پی نہیں سکتے اب کیا کریں گے آپ جل شکتی والوں کے پاس ہمارا پانی جاتا ہے اب جو دوائی اس میں یوز کرنا تھا وہ مشریف پکڑنے کے لئے یوز کرتے ہیں جو ادھر یوز کرنا تھا اب ہم سیدھا وہی آؤٹلٹ پیتے ہیں گھر میں کیا میسیج رہی گی میسیج میرے میرا دسٹرک ایڈمیسیشن سے خواست کر دیش صاحب سے دیش صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس پر دیان دے دو اگر ہم کو بچانا ہے شریف یہ گاندھو پر دسٹرک نے اس کے ساتھ پورا دسٹرک سنگر بھی ہے بس واقعی صلاح یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح شریف ودین وانی جو سوشل ایکٹسٹی بھی ہے فارمر سرپنج بھی ہے وائل کا یہ میری پیچھے جو ہے دریائی سندھ ہے کتنی اس کی رونک بھی تھی خوبصورت پانی بھی دیکھو آپ کتنا صاف ہے لیکن یہ وائل برج کے پاس ہے صاف پانی لیکن سوال ہے یہاں سے لے کر زوجلا تک اگر کتنے باتروم کے آؤٹلٹ سے جو اس دریائی سندھ میں جاتے ہیں کیوں نہیں ان لوگوں کا ضمیر زندہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی سے عذاب یہی اسی لئے آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی جی اب نیامتوں کو بے قدری کرتے ہو جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہم ان کو بے قدری کرتے ہیں لوگوں کا ضمیر مرا ہوا ہے کیوں ہم مانی کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کیوں ہم کمپٹشن کرتے ہیں بولتے ہیں کہ اگر اس نے ڈالا تو میں بھی ڈالوں گا لیکن سوال ہے آہستہ آہستہ دریائی سندھ کی جو رونک ہے وہ خراب ہو رہی جاری ہے نالہ سندھ جو ہیسون ملک سے آ رہا ہے اس کی جو رونک ہے آہستہ آہستہ خراب ہو رہی جاری ہے ناراناد سے جو نالہ آتا ہے اس میں دیکھئے برمسری نالہ میں تھگدار صاحب کو ٹھیکا ملا ہے لیکن اب تھگدار صاحب نے برمسری نالے میں روڈ بھی کاٹے ہیں اور جو لنک روڈ ہے وہاں پہ لوگ اتنے پریشان ہو گئے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن سوال ہے یہاں پہ اب یہاں پہ یہاں کے لوگ ہیں ایک امید ہوتی ہے کہ ایڈمیسٹریشن گورنمنٹ اپنی طرف سے تو ہر بار یہ کام کرتی ہے اچھا کام کرتی ہے لیکن یہاں پہ جو آن گرانڈ آفیسرز ہوتے ہیں جو کنسرڈ ڈپارٹمنٹ کے ہیں اس کے لیے کوئی ہائی آفیسر نہیں آئے گا کہ آپ کے دریائی سندھ کی دیکھوال کرے گا لیکن ضرور اب ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ساتھ فشریز ڈپارٹمنٹ زالجیر مائننگ ڈپارٹمنٹ جل شکتی ڈپارٹمنٹ جہاں پہ بھی لگے گیا جس کا بھی کام ہے اس کو اس پہ ضرور گور کرنا چاہیے اور سنمرک تک ایک ٹیم انکوئری کے لیے لگانا چاہیے کہ کہاں پہ کس کا باثروم آؤٹلٹ اس دریائی سندھ میں جاتا ہے اس کو ضرور بند کرنا چاہیے اور لوگوں نے بھی جہاں پہ بھی انکروچ کیا ہے اس کو وہاں پہ بھی وہ انکروچ میں تھوٹانا چاہیے اور ٹھیکدار صاحب کو بھی جو ٹھیکہ ملا ہے خالی اس پہ کام کرنا چاہے نہ کہ ایک ٹھیکہ پہ کام لیے ایک بلاک پہ کام لیے چار بلاک پہ تو بھی آشروات پہ کام کرے گا وہ بھی غلط بات ہے لیکن امید ہے اب گاندربل کے لوگوں کو سبڈیجن کنن کے لوگوں کو کیونکہ آپ دیکھئے نجون کے پاس جو دریائی سندھ کی حالت ہے شایر وہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ناغانی آفت آئی ہے اتنے وہاں پہ کھدے کیے ہیں اتنے وہاں پہ دریائی سندھ کی جو حالت ہے بری طرح سے خراب ہو رہی ہے آہستہ آہستہ یہ ہمارے لیے یہ فیچر کا ہماری جو آنے والا جو نسل ہے ان کے لیے یہ ایک رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن ہم اپنے خواہتوں سے خود ہی خراب کرتے ہیں امید ہے کہ اس کی طرف دیان دینی کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ گاندربل ایڈمسٹریشن اس پہ ضرور کاروائی بھی کرے گی اور ضرور اس پہ اوپر دیان بھی دی گی کیمریمین باسد کے ساتھ سلیم آنی وائل گاندربل